مان آئے کہ امیتہ بچن ہیدر آباد میں شوٹنگ کے دوران غائل ہو گئے ایک ایکشن سین کے دوران ان کی پسلیوں میں چوٹ آئی اور انہیں سانس لینے میں بھی تکلیف ہونے لگی ہیدر آباد میں چیک اپ کے بعد امیتہ بچنگ کو ممبئی شفٹ کیا گیا اپنے جکمی ہونے کی جانکاری امیتہ بچنگ نے اپنے بلوگ پر دی امیتہ بچنگ پرواز کی فلم پروجیکٹ کے کی شوٹنگ کر رہے تھے ایک ایکشن سین کے دوران ان کی پسلیوں میں چوٹ آئی ہیدر آباد میں چیک اپ کے بعد امیتہ بچنگ کو ممبئی شفٹ کیا گیا ہے امیتہ بچنگ نے اپنے بلوگ پر لکھا ہے کہ ریپ کیز میں ماس پیشی پھٹ گئی ہے شوٹنگ کو رد کر دیا گیا ہے پتی باندھی گئی ہے اور علاج کیا جا رہا ہے کافی زیادہ درد ہو رہا ہے ہلنے دلنے میں تکلیف ہو رہی ہے سانس لینے میں بھی دکت آ رہی ہے اس درد کے لیے مجھے کچھ دبائیں دی رہی ہیں بگ بی نے آگے لکھا ہے کہ جب تک میں ٹھیک نہیں ہو جاتا تب تک کے لیے سارا کام کاج بند کر دیا گیا ہے میں جلسہ میں آرام کر رہا ہوں جروری چیزوں کے لیے ہی تھوڑا بہت چلوں گا ہاں آرام تو چلتا ہی رہے گا میرے لیے یہ کہنا کافی مشکل ہے پر میں جلسہ کے گیٹ پر اپنے چاہنے والوں سے نہیں مل پاؤں گا تو بھی ایک کرپا کر کے نہ آئیں آپ ان لوگوں کو بھی یہ بات بتا دیں جو جلسہ آنے کی یوئی نہ بنا رہے ہیں اس کے علاوہ باقی سب ٹھیک ہے وہ خبریں جو آپ کے کام کی ہیں وہ خبریں جو آپ کے لیے ضروری ہیں ہر عام اور خاص سے چڑے مسئلے ہر مسئلے کا سٹیک مشکل ہم کرتے ہیں ستے کا انویشان دخل نیوز آپ کے حق میں آپ دیکھ رہے ہیں دخل نیوز